الحمدللہ صدق اللہ علیہ یہ سورہ وقرہ ہے اور دوسرا پارج رہا ہے اور سورہ وقرہ کی آیت نمبر دو سو گیارہ سے دو سو گیارہ سے بارہ تک کی آیات ہے دو سو گیارہ اور دو سو بارہ نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مخاطب تو بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ ہم نے کتنی ہی واضح دلیلیں ان کو عطا فرمائی اور جو آدمی بدل دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آ چکی ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابُ تو اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں ایمان والوں کا مزاق بھی اڑاتے ہیں یہ کافر وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حالانکہ قیامت کے دن یہ ایمان والے تقوی والے ان کافروں سے بہت بلند مرتبے پر ہوں گے بہت اونچے ہوں گے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنِيَ شَعُ بِغْغَيْرِ حِسَابِ اور اللہ سبحانہ وتعالی روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے پیشلی آیت کے اندر ایک منافق کا ذکر تھا آیت نمبر دو سو چار کے اندر اور جس میں اخنس بن شریک جو کافر تھا منافق تھا اور حضور علیہ السلام کے پاس آکا چپڑی باتیں کر کے اور حضور علیہ السلام کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور پھر جب گھیا تو جاتے ہوئے جو ہے مسلمانوں کا نقصان کر کے چلا گیا تو وہ منافق تھا دل کے اندر نفاق تھا کفر تھا اور ظاہر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اس نے تو ذاتی فائدوں کے لیے مفادات کے لیے آگے اللہ جلال جلالو آج کی جو آیت ہے آیت نمبر دو سو گیارہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی فائدوں کی خاطر ہیں حق بات واضح ہو جانے کے باوجود بھی غلط راستہ ہی اختیار کرتے ہیں کفر اور شرک کا راستہ ہی اختیار کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک مثال بنی اسرائیل کی بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے موجزات عطا فرمائے اور ان موجزات کو بنی اسرائیل نے دیکھا بھی اور دیکھنے کے بعد سمجھا بھی لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی بعض باتوں پر اور موسیٰ علیہ السلام کو تگ ہی کرتے رہے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے ماننا چاہیئے تھا اس طرح سے ماننے کا حق ادا نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موجزات عطا فرمایا ان کے جو عصا تھا وہ جب اس کو پھینکتے وہ ازدہا بن جاتا تھا اور اپنی گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کو نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا اور اسی طرح دریا کے اندر لاتھی ماری تو اس سے بارہ راستے بن گئے بارہ سڑکے بن گئی وہ بھی انہوں نے دیکھا اور پتھر کے اوپر عصا مارا اس سے بارہ چشمیں نکل گئے یہ بھی بنی اسرائیل نے دیکھا ان ساری چیزوں کے دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے ہردھرمی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری یہ روش اور یہ ہمارا طریقہ سنت رہی ہے کہ میں یبدل نعمت اللہ من بعد ما جات فإن اللہ شدید العقاب کہ جو آدمی بھی حق راستہ حق واضح ہو جانے کے بعد سیدھا راستہ واضح ہو جانے کے بعد کھل جانے کے بعد پھر وہ نعمت کو بدل دیتا ہے نعمت سے مراد سیدھا راستہ ہے حق راستہ ہے اور ہدایت کا راستہ ہے جب اس کو بدل دیتا ہے اور ہدایت کے بعد بدلے میں گمراہی کو اختیار کرتا ہے ایمان کے بدلے میں کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ پا فرما دے فإن اللہ شدید العقاب تو اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے تو بنی اسرائیل نے وہی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر زلت کو ان کا مقدر بنا دیا مسکت اور تنگدستی کو اللہ نے ان کا مقدر بنا دیا اور ہمیشہ کہ زلت ان کا مقدر بنی پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ کافر جو لوگ ہیں جو کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کو مزین کر دیا جاتا ہے وہ دنیا ہی کیونکہ کفر کا راستہ وہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے سامنے صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے دنیا کی ضروریات کا پورا ہو جانا اس کو کامیابی سمجھتے ہیں ضروریات سے آگے بڑھ کر خواہشات کا پورا ہو جانا اسی کو اصل سمجھتے ہیں اور خواہشات سے آگے شاہوات کا پورا ہونا یہ اسی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں تو وہ دنیا بھی ان کے سامنے مزین کر دی جاتی ہے اور اسی کی چمک دھمک کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں اور اس کو اپنا مقصود اصلی سمجھتے ہیں اور کیونکہ کفر جو ہے یہ تنگ نظری کا راستہ ہے تنگ نظر ہوتا ہے کافر اس لئے کہ اس کی نگاہ صرف دنیا کی حد تک ہوتی ہے اور مسلمان ایمان والا یہ تنگ نظر نہیں ہوتا اس کے نظر بہت وسیع ہوتی ہے بہت کشادہ ہوتی ہے اور اس کی نظر دنیا سے آگے جا کے موت کے بعد کے جو حالات ہیں اس قبر کی زندگی ہے پل سرات کے پر سے گزرنا ہے جنت اور دوزخ ہے اس کی نگاہ وہاں تک جاتی ہے اور یہ اس کو دیکھ کر پھر دنیا کی زندگی کو گزارتا ہے تو تنگ نظر کافر ہوتا ہے جس کی نگاہ صرف دنیا تک محدود ہوتی ہے آخرت کی طرح اس کا دھیان نہیں جاتا تو ان کافروں کے سامنے دنیا کی زندگی مزین کر دی جاتی ہے دنیا کی زیب و زینہ دنیا کے ٹیپ ٹاپ کو یہ اصل سمجھتے ہیں اور اسی کو پورا کرنے میں منہک ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ اسی طرح کفر کی حالت میں موت آتی ہے اور پھر ہمیشہ دوزخ ان کا مقدر بن جایا کرتی ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَلَّذِينَ آمَنُوا اور ایک تو دنیا کی زندگی مزین ہو جاتی ہے اور پھر یہ ایمان والوں کا مزاق بھی اڑاتے ہیں جو ایمان والے جن کی ظاہری زندگی دنیا کی تنگ دستی میں گزر رہی ہوتی ہے غربت میں گزر رہی ہوتی ہے افلاس میں گزر رہی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر یہ مزاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جنت میں یہ لوگ جائیں گے آخرت ان کی بنے گی جیسے مشرقین مکہ جو تھے وہ حضرت بلان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر حضرت صحب رومی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ جنت میں جائیں گے اور جنت کی حورے ان کا انتظار کر رہی ہیں تو یہ مزاق اڑاتے تھے تو یہ کفار کی اور کفر کے ہمیشن سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ ایمان والوں کا مزاق اڑاتے رہے ہیں لیکن یہ دنیا میں مزاق اڑاتے ہیں آخرت کا معاملہ کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لیکن آخرت کے دن یہ ایمان والے تقوے والے ان کافروں سے بہت اونچے مراتب پر ہوں گے اور بہت اللہ تعالیٰ بڑی ان کو رفاتیں بڑی بلندیاں عطا فرمائیں گے اور بڑے اونچے مرتبے عطا فرمائیں گے تو یہ مزاق اڑانے والے وہاں پھر دیکھا جائے گا کہ وہاں معلوم ہوگا کہ ہم کہاں تھے اور یہ ایمان والے کہاں تھے اور ہم ان کا مزاق اڑاتے تھے آج جن چیزوں کو ذکر کر کے ہم ان کا مزاق اڑاتے تھے وہ نعمتیں تو ان کو حاصل ہو گئی جنت ان کو حاصل ہو گئی جنت کی حوریں ان کو حاصل ہو گئی اور یہ کافر اپنے بارے میں دیکھیں گے کہ ہم تو دوزخ کی آگے میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر ان کو احساس ہوگا کہ کاش ہم دنیا میں ان کا مزاق نہ اڑاتے اور ہم بھی ایمان کا راستہ اختیار کر لیتے لیکن اس وقت بات ہاتھ سے نکل چکی ہوگی آگے فرما اور اللہ تعالی روزی عطا فرماتے جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے یہ اس لئے فرمایا کہ کافر لوگ بظاہر دنیا کے اندر ان پر وسط ہوتی ہے مالی وسط ہے دنیا کے اندر ترقیات کرتے رہتے ہیں اور مسلمان بظاہر دنیا کے اندر ان کے حالت جو ہے وہ معاشی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے اتنی اچھی نہیں ہوتی تو اپنی دنیاوی حالت حالت کے اچھا ہونے اور معاشی اور اقتصادی حالت وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کافر کہ ہم جو ہے اللہ کے محبوب ہیں اور ہم جس عقیدے جس نظریے جن عامال کے اوپر ہیں یہ اللہ کو پسند ہیں اگر یہ اللہ کو پسند نہ ہوتے اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں یہ دنیا کی نعمتیں نہ اتا فرماتا اللہ ہم سے یہ نعمتیں چھین لیتا تو جب ہمارے کفر ہماری بدماشیوں اور ہمارے فسک و فجور ہماری نافرمانیوں کے باوجود گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے اور مسلمانوں تم سے زیادہ دے رہا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہمارا یہ نظریہ درست ہے اور اللہ ہم سے راضی ہے تو انہوں نے اپنی دنیاوی حالت کو یعنی اللہ کی رضا کی نشانی بنا دیا تو اللہ تعالی فرمایا اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بے حسابتہ فرما دیتا ہے تو دنیا کے اندر کسی کو مال کا مل جانا یا دنیاوی وسطوں کا کسی پر ہو جانا یہ عند اللہ اس کے محبوب ہونے کی نشانی نہیں ہے اور جس آدمی کو دنیا کی نعمتیں نہیں ملی ہوئیں اس کے عند اللہ مقہور ہونے کی مبغود ہونے کی یہ نشانی نہیں ہے دنیا کی اللہ تعالی کیا کوئی قیمت نہیں ہے اس لئے دنیا تو اللہ جل جلال و اپنے نافرمانوں کو فاسقوں کو فاجروں کو کافروں کو اللہ زیادہ دیتا ہے کیونکہ دنیا بے قیمت ہے اللہ کے نزدیک اس لئے اللہ تعالی ان کو زیادہ دے دیتا ہے تو اللہ فرمارے کہ تم اپنی دنیاوی ان حالات کی وجہ سے دنیا کی وسط کی وجہ سے تم یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ تعالی کو بڑے محبوب ہو اور اللہ تم سے راضی ہے اور نعوذ بلہ یہ مسلمان قسمہ پرسی کی زندگی گزارے ہیں اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے تو ایسی بات نہیں ہے دنیا کے اندر کسی پر وسط کا ہو جانا یہ اللہ تعالی کی رضا کی نشانی نہیں ہے کسی پر تنگ دستی کا ہو جانا غربت و افلاس کا ہونا یہ اللہ تعالی کے ہاں اس کے مبغوض اور اللہ تعالی کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے اس لئے کہ دنیا دار العمل ہے دار الجزا نہیں ہے دنیا کے اندر انسان کو اس کے ہر گناہ کی سزا دنیا میں نہیں ملتی ہے بعض اوقات مل بے جاتی ہے اور اکثر نہیں ملتی ہے اور اسی طرح دنیا کے اندر ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں اللہ تعالی نے فرماتا بعض اوقات اللہ تعالیٰ بھی فرما دیتا ہے لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا آخرت کو اللہ تعالیٰ نے دار الجزا بنایا ہے وہاں ہر نیکی کا عجر بھی ملے گا اور ہر برائی کی سزا بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے تو اس نے دنیا کی کسی حالت کو یعنی عند اللہ محبوب یعنی عند اللہ مبغوض ہونے کا میار نہیں بنا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر پہلی آیت میں تو فرما دیا کہ جب کوئی آدمی ہدایت آ جانے کے بعد بھی اس کو بدل دیتا ہے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بڑی سخت سزا ملتی ہے اور دوسری آیت میں کافروں کا حال بیان کر دیا کہ دنیاوی زیب و زینت جو ہے ان کو مل جاتی ہے اسی پر وہ فخر کرتے ہیں اور اسی حالت کو جو ہے اپنی کامیابی کا میار سمجھتے ہیں تو یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے